خانپور میں افسوسناک حادثہ تیز رفتار ٹوالر نے موٹسائیکل سواروں کو کچل دیا واقعے میں پانس تالویلن جامباک ایک شک شدید زخمی حادثے کے ایل پی روڈ پر پیش آیا جامباک طلبہ کی عمرے پانس ای آٹھ سال کے درمیان ہے خانپور میں افسوسناک حادثہ تیز رفتار ٹوالر نے موٹسائیکل سواروں کو کچل دیا جانباغ کے میں پانس تالویلن جانباغ ایک شک شدید زخمی حادثے کے ایل پی روڈ پر پیش آیا جانباغ طلبہ کے عمرے پانس سے آٹھ سال کے درمیان ہے جنرل ایٹائٹ بازوہ نے تسلیم کیا وہ سمجھتے تھے میں خطرہ ہوں اقتدار میں رہا تو ملک کو نقصان ہوگا عمران خان کا صدر مملکت کو خرد سابق آرمی چیف کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ جنرل بازوہ حلف کی سریحن خلاف ورزی کے مرتخب ہوئے سابق وزیر آزم عمران خان کا الزان لاہور ہائی کوٹ میں عمران خان کے حفاظتی زمانت کی درخواست پر سامات ہدایت کے باوجود عمران خان پیش نہ ہوئے پی ٹی آئی سربرہ کے وکیل اور معالجین عدالت میں پیش جو سے سارک سلیم نے ریمارکس دیئے ڈاکٹر کو نہیں سننا شرط ہے کہ عمران خان پہلے عدالت میں پیش ہوں مزرائی کے مطابق عمران خان کا عدالت میں پیش ہونے کا امکان سیکیورٹی ایلرڈ کرتی گئے لاہور ہائی کوٹ میں عمران خان کے حفاظتی زمانت کی درخواست پر سامات ہدایت کے باوجود عمران خان پیش نہ ہوئے پی ٹی آئی سربرہ کے وکیل اور معالجین عدالت میں پیش جو سے سارک سلیم نے ریمارکس دیئے ڈاکٹر کو نہیں سننا شرط ہے کہ عمران خان پہلے عدالت میں پیش ہوں مزرائی کے مطابق عمران خان کا عدالت میں پیش ہونے کا امکان سیکیورٹی ایلرڈ کرتی گئے عاصف علی زرداری کے خلاف اشتہال انگیز زلزامات کا معاملہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے تھانہ آپارہ میں درج مخدمے میں شیخ رشید کی زمانت منظور کر لی عدالت کا شیخ رشید کو پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم جسے اس موسین افتر خیانی نے کیز کی سماعت کی جوڈیشل مجسٹریٹ نے شیخ رشید کے رہائی کی روبکار جاری کر دی نوے دن میں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری آئین میں کوئی ابحام نہیں سی سی پیو لاہور ٹرانسفر کیز کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ریمارکس فوری طالبی پر چیف الیکشن کمیشنر عدالت میں پیش جو اسیس اجازو لحسن نے استفسار کیا الیکشن کا کیا بنا مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی سکندر سلطان رازہ نے کہا حکومت پیسے نہیں دے رہی الیکشن کا انکاد کیسے کرائیں آمدن سے زائد اساسا جات انکوائری کے صادق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ستائیس فروری تا کبوری زمانت منظور لاہور کی اعتصاب عدالت نے نیب کو عثمان بزدار کی گرفتاری سے روک دیا عدالت کا عثمان بزدار کو پانچ پانچ لاکھ کے دو زمانت کی مچل کے جمع کرانے کا حکم سابق وزیر خزانہ شاکت ارین پر غداری کے مقدمے کا معاملہ ایف آئیے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا شاکت ارین کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کر دی گئی آڈیو لیکس کیس میں ملزم شاکت ارین کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد لی جائے گی ایک سو ستر ارب روپے کا منی بجرٹ مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار حکومت کا ایمپورٹیٹ لگجری اشیاء پر سیلز ٹیکس سترہ سے بڑھا کر پچیس پیصد کرنے کا فیصلہ موبائل فونس تیار درامدی گاڑیاں چوکلیٹ جوسس پر سیلز ٹیکس پچیس پیصد کیا جائے گا کالین کاسمیٹیکس، ٹیشو پیپرز، تالتو جانوروں کی خوراک سمی دیگر کئی اشیاء پر سیلز ٹیکس پچیس پیصد ہوگا موسیقی کے آلات فرنیچر آئسکرین، جیلی اور لیدر جیکٹس پر بھی پچیس پیصد سیلز ٹیکس دینا پڑے گا عوامی سواری جیب پر بھاری ہونڈا کمپنی نے ایک بار پھر موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا سیونٹی سی سی موٹر سائیکل نو ہزار اضافے کے بعد ایک لاکھ سینٹیس ہزار نو سو روپے کی ہو گئی سیونٹی سی سی ڈریم کی قیمت میں نو ہزار چھ سو روپے اضافہ ایک لاکھ سینٹالیس ہزار پانچ سو روپے کی ہو گئی سی جی ونٹو فائیو سی سی گیارہ ہزار روپے اضافے سے دو لاکھ پانچ ہزار نو سو روپے میں ملے گی کوئیٹا سے لاہور جانے والی زعفر ایکسپریس میں چیچہ بطنی کے قریب دھماکہ دھماکے میں ایک خاتون جہاں باگ سات مسافر زخمی ریلوی حکام کے مطابق دھماکے میں تخریب کاری کے شواہی بل گئے دھماکہ خیز مواد چار نمبر بوگی کے واش روم میں رکھا گیا نگران وزیراعلا پنجاب کا دھماکے کا نوٹس آئی جی پولس سے ریپورٹ طلب کر لی زخمیوں کو بہترین علاز فراہم کرنے کی ہدایت چیف آرگنائزر مسلم نگنون مریم نباز کی سینئر پارٹی رہنما شاہد خاکان عباسی سے اہم ملاقات پارٹی معاملات اور سیاست پر تفصیلی مشابرت کی گئی شاہد خاکان عباسی انیس فروری کو راولپنڈی کنمنشن میں بھی شرکت کریں گے مریم نباز نے کہا آپ بڑے بھائی ہیں آپ کی رہنمای درکار ہیں وزیر خارجہ بلاول بردو زرداری سے وزیر آزم کے مشیر برائے کھیلوں سیاحت آن چاہدری کی ملاقات آن چاہدری نے چیمین پیپلس پارٹی کو ملک میں کھیل اور سیاحت کے فروغ کے حوالے سے کیے گے اقدامات سے آگاہ کیا ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور بھی زیر بحث آئے امران خان جیل بھرو تحریک میں خود پہل کریں پیپلس پارٹی کی رہنما شیری رحمان کی کڑی تنقید وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی نے کہا پی ٹی آئی کے سربراہ اپنی زمانتے لینے میں مصروف ہیں کارکنوں کو گرفتاریاں دینے کا حکم دے رہے ہیں امران خان حمد کریں اور جیل جانے کے لیے اپنی گرفتاری دیں اسلام آباد کے علاقے سیکٹر ڈی ٹویل میں پولیس مقابلہ ایف نائن پارک میں خاتون سے اجتماعی زیادتی میں ملوث دو ملزمان مارے گئے پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ڈی ٹویل ناکے پر پولیس سہلگاروں پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں دو ملزمان مارے گئے حالاک ملزمان سٹریٹ کرائم سمیت دیگر سنگین جرائم میں بھی مطلوب تھے مگران وزیراعلا پنجاب نے موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا وزیراعلا آفیس میں پانو کا پودھا لگا کر مہم کا آغاز کیا محسن نکوی نے کہا پنجاب بھر میں تین کروڑ پودھے لگائے جائیں گے شہری شجرکاری مہم میں بڑھ جڑھ کر حصہ نے پودھوں کی فراہمی کے لیے چار سو نواسی نرسریاں قائم کر دی گئے مگران وزیراعلا پنجاب نے موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا وزیراعلا آفیس میں پانو کا پودھا لگا کر مہم کا آغاز کیا محسن نکوی نے کہا پنجاب بھر میں تین کروڑ پودھے لگائے جائیں گے شہری شجرکاری مہم میں بڑھ جڑھ کر حصہ نے پودھوں کی فراہمی کے لیے چار سو نواسی نرسریاں قائم کر دی گئے روپے کی قدر میں مزید بہتری انٹر بینک میں ڈالر 38 پیسے سستہ امریکی کرنسی 265.38 روپے سے کم ہو کر 265 روپے میں فروغ اور اسلام عباد میں سیدھی ایک کا تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن بھاری مشنری کے ذریعے تمام غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کر دی گئیں بس سڑوں کی جانب سے بند کیے گئے راستے کلیر کرا دیئے گا